بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم شیئر کرنا لازمی سمجھتا ہوں question number 1 is اپنے آپ میں کوئی کمی محسوس کرتے ہیں نہ ہونے کے برابر ہم کا اپنے آپ میں کمی محسوس کرتے ہیں question number 2 is آپ لوگوں کی امیدوں پر پورا اترتے ہیں بہت زیادہ جی ہاں تو لوگوں کی امیدوں پر پورا اترتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو نوٹفکیشن آل کر دیں تاکہ اسی طرح سے ریلیٹڈ آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پوئیٹی رہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو کوسٹن ہے جی کوسٹن نمبر تھری آ جاتے ہیں آپ دوسروں سے مشورہ کرنا پسند کرتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے دوسروں کے ساتھ مشورہ کرنا پسند کرتا ہوں نیکسٹ جو کوسٹن ہے جی آپ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ سمجھتے ہیں تو نہ ہونے کے برابر یا بالکل نہیں ٹھیک ہے بہت کم یا نہ ہونے کے برابر میں آپ نے آپ کو دوسروں سے الگ سمجھتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ جو کوسٹن ہے جی کیا آپ فیصلہ کرنے میں بہت جلد بازی کرتے ہیں نہ ہونے کے برابر ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس میں یہ کریکٹ آنسر لگانا ہے اس کے بعد نیکسٹ جو کوسٹن ہے لوگوں کو آپ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتے ہیں تو جی ہاں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ لوگوں کا اخلاق اچھا ہے یا نہیں اگر آپ مجھے دور بیجے جائے تو مجھے دشواری ہوگی نہ ہونے کے برابر یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو جہاں پر بھی ڈیپٹی پر بیجے جائے تو آپ لوگ اس میں کچھ کمی یا دکت محسوس نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے اکثر باتیں میرے ذہن میں نہیں آتی تو بہت کام تو اس قسم کا کوسٹن ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جانج پرتال کرنا آپ لوگوں کے بارے میں آپ لوگ کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں آپ لوگ کس قسم کا رویہ رکھتے ہیں کیا آپ لوگ اس جواب کے قابل ہیں یا نہیں اس کے بعد نیسے کوسٹن ہوتا ہے آپ غصے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو بہت کم آپ لوگوں نے یہ نہیں لکھنا کچھ بھی کر سکتے ہوں تو بہت کم آپ لوگوں نے لکھنا ہے اس کے بعد نیسے کوسٹن ہے آپ اپنی کاردگردگی سے مطمئن ہیں تو بہت زیادہ ہے بالکل جی میں نے جو کاردگردگی میں سے بہت زیادہ مطمئن ہوں میں نہیں کہ آپ کے انٹیلیجنس بھی ہیں اس کے بعد نیکس جو ہے آپ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں تو بہت کم جی میں اکیلے رہنا نہیں پسند کرتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا اگر آپ لوگ ان کو ڈپٹی لوگوں کے ساتھ جو نکری پر جوب پر بیجے جائے تو کیا آپ لوگ ان کے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا نہیں تو یہ اس لیے آپ لوگ کو جانچا جاتا ہے اس کے بعد نیکس جو کوشٹن ہے میں غصے میں بہت کچھ کہہ دیتا ہوں نہ ہونے کے برابر یعنی میں بالکل کچھ نہ ہونے کے برابر کہہ دیتا ہوں یعنی آپ لوگوں کا اگر غصہ آ جائے تو آپ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ قسم قسم کا بیہیف کریں گے میرے ذہن میں یہ باتیں نہیں رہتی ٹھیک ہے تو یہاں اس کا جو کریکٹ انسر ہوگا وہ بہت کم ٹھیک ہے کریکٹ انسر اس کا یہ ہے اس کے بعد نیکس جو ہمارے پاس کوشٹن آ جاتا ہے جی کیا آپ دوسروں کی خوشیوں اور غموں میں شریک ہونا پسند کرتے ہیں بہت زیادہ تو اس کا کریکٹ انسر ہے آپ لوگوں نے یہ لگانا ہے اس کے بعد نیکس جو کوشٹن ہے میں جلد گھل مل جاتا ہوں بہت کم ٹھیک ہے تو بہت زیادہ آپ لوگوں نے لگانا ہے کریکٹ انسر اس کا یہ ہے میں دوسروں پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہوں بہت زیادہ آپ لوگوں نے اس کا correct answer لگانا ہے میں بے سبر ہوں بہت کم یا نو ہونے کے برابر اس کے بعد نیچو کوسٹن ہے کیا آپ دوسروں سے مشورہ لینا پسند کرتے ہیں ایک سو رکات بہت زیادہ آپ لوگوں نے correct answer لگانا ہے اس کے بعد نیچو کوسٹن ہے میں دوسروں کے بارے میں بہت حساس ہوں بہت زیادہ correct answer ہے اس کے بعد نیچو کوسٹن ہے کیا آپ کو خود پر اعتماد ہے بہت زیادہ آپ لوگوں کو خود پر اعتماد ہونے چاہیے اس کے بعد نیچو کوسٹن ہے کیا آپ ازادہ خیالی کو ترجیح دیتے ہیں بہت زیادہ نہ ہونے کے برابر نیچو کوسٹن ہے جی کیا آپ اپنی خواہشات کو ہر حال میں پورا کرنا چاہتے ہیں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے اس کے بعد نیچو کوسٹن ہے مجھے دوسروں کے احساسات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے دوسروں کے احساسات مطلب بہت زیادہ جی اس کے نیچو کوسٹن ہے کیا آپ جھوٹ بولتے ہیں نہ ہونے کے برابر نیچو کوسٹن ہے جی کیا آپ جو بھی کام شروع کرتے ہیں آپ کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے بہت کم نہ ہونے کے برابر ٹھیک ہے نیچو کوسٹن ہے جی کیا آپ ہر کام منصوبہ بندی سے شروع کرتے ہیں بہت زیادہ بلکل کریکٹر انسر اس کا یہ ہوگا اس کا نیچو کوسٹن ہے آپ لوگوں کی امید پر پورا اترتے ہیں بہت زیادہ بلکہ اس کا کریکٹر جو انسر ہوگا وہ آپ لوگوں کا اکثر اوقات ہوگا ٹھیک ہے نیچو کوسٹن ہوگا آپ کو قانون شکنی کا موقع ملے تو قانون توڑ ڈالیں گے تو اس میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے نہ ہونے کے برابر کریکٹ انسر ہوگا اس کا نیچو کوسٹن ہے میں اسیلہ ہوں یہ نہیں مجھے غصہ آتا ہے یا نہیں تو بہت کم یا نہ ہونے کے برابر آپ لوگوں نے لکھنا ہے کریکٹ انسر یہ ہوگا اس کے بعد نیچو جو ہے میں پریشان رہتا ہوں تو میں پریشان رہتا ہوں مطلب آپ لوگوں نے اپنے ایک آرڈن لگانا ہے نہ ہونے کے برابر ٹھیک ہے اس کے بعد نیچو کوسٹن ہے کیا آپ مایوس ہوتے ہیں کبھی کبار بہت کم بہت کم نہ ہونے کے برابر آپ ٹھوکنے لگانا ہے آپ اپنے آپ میں کوئی کمی محسوس کرتے ہیں نہ ہونے کے برابر کیا آپ کو جلدی غصہ آتا ہے اور آپ جلدی تھنڈے ہو جاتے ہیں نہ ہونے کے برابر ٹھیک ہے غصہ نہیں آتا میں اس لئے آپ ٹھوکنے لگانا ہے میرے رشتہ دار میرے دوستوں کی نظر میں بہت اہم ہے میرے صدار میرے دوستوں کی نظر بہت اہم ہے بہت زیادہ میں دوسروں کے احساسات کو آسانی سے سمجھ جاتا ہوں بلکل جی بہت زیادہ اس کا کرکٹ انصر آپ لوگوں نے لگانا ہوتا لوگوں کو آپ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے لوگوں کو آپ کے ساتھ وقت گزارنا بہت زیادہ کیونکہ ہمارا جو اخلاق ہے وہ اپنے اچھا لکھنے اس لیے یہ جاننا چاہتے ہیں میں جسمانی لحاظ سے متمین ہوں بہت زیادہ اس کے علاوہ یہ کچھ پاکستان کی قومی اشیاں ہیں جن کے بارے میں پاکستان آرمی کے ہر پیپر میں ہر مرتبہ تقریباً دو یا تین کوسٹن آئے ہوئے ہوتے ہیں ہر طرح سے تو فرسٹ آف آل جب اوپر سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پاکستان کی قومی زبان کیا ہے قومی زبان اردو ہے قومی کھیل ہمارا ہاکی ہے قومی لباس ہمارا شلوار اور کمیز ہے اور قومی پھل ہمارا عام ہے قومی جنوار مارخور ہے قومی پرندہ چکور ہے قومی پھول چمبیلی ہے قومی سبزی بھنڈی ہے قومی کھانا نہاری قومی مشروب ہمارا گنے کا رس ہے جبکہ قومی درخت ہمارا دیو دار ہے تو قومی مشروب کے حوالے سے اکثر دو دفعہ پیپر میں کوسٹن آیا ہوا تھا نسوہ نیکس جو ہے قومی دریا ہمارا دریائے سندھ ہے قومی پہاڑ ہمارا کیٹو ہے جبکہ اوپر جب ٹاپ پر آ جاتے ہیں قومی مچھلی ہماری مہاشیر ہے قومی ممالیہ جنوار ہمارا ڈولفن ہے قومی شائر علامہ محمد اقبال قومی رانمہ قائد از محمد علی جنا تو قومی شکاری جنوار ہمارا برفانی چیتا ہے قومی نسبل این ایمان اتحاد و تنظیم قومی زبان ہماری جو ہے قومی دن 23 مارچ ہے قومی پرچم سبزہ حلالی قومی مٹھائی غلاب جامن قومی نشان حلال ستارہ قومی رنگ ہمارا سبزد اور سفید قومی ترانہ پاک سرزمین قومی مسجد فیصل مسجد جو ہماری وہ قومی مسجد ہے ایوہ حوپفل کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اس لیے کے ساتھ اپنے ممار اجازہ مد کو اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ